میرے خیال سے اتنا ٹارچر کافی رہے گا کیونکہ اگر تم نے اس کو تھوڑا سا بھی اور ٹارچر کیا تو پھر اس کے بعد یہ مر جائے گا مرتا ہے تو مر جائے لاس سینٹوس ملیٹری کے چیف کو آرڈر ہے کہ اس کو ٹارچر کرو تمہارے چیف نے تو یہ بولا تھا کہ اس کو مار دو لیکن ابھی تک تم نے اس کو مارا نہیں ہے ایسے نہیں ماروں گا تڑپا تڑپا کے ماروں گا اس کو بھائی تم میری فکر مت کرو یہاں سے نکلنے کا پلان بناو میں نے تو اپنا پورا کا پورا پلان بنا لیا ہے سر کیا کرو گے ماروں گے کیسے کو ابھی تک میں نے سوچا نہیں ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے لیکن جلدی میں سوچ لوں گا مگر تو بتا کہ تو کیا چاہتا ہے میں نے تو لاس سینٹوس ملیٹری جائنٹ کر لیے آپ لوگ کا کمانڈر ہو جیسا آپ لوگ بولو گے ویسا ہی کروں گا لگتا ہے کہ تیری اکل ٹھکانے لگ گئی ہے پہلے تو تو بول رہا تھا کہ تو اس بندے کو واپس چھوڑ کر آئے گا مجھے پتا ہے میں نے بولا تھا یہ سب کچھ لیکن ابھی مجھے ریالائز ہو گیا کہ میں نے جو بھی کیا تھا گلت کیا تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو لاس سینٹوس ملیٹری کے اندر واپس آنا چاہتا ہے کیا میں تو لاس سینٹوس ملیٹری کے اندر ہی ہونا تبھی تو اتنا خطنا کرمینل میں نے آپ کو لا کے دیا ہے اور مجھے اچھے سے پتا ہے کہ جس کرمینل کو میں پکڑ کے لے کر آیا ہوں اس کو آپ لوگ کبھی بھی نہیں پکڑ پاتے بات تو تیری ٹھیک ہے اسی لئے تو میں بولتا ہوں کہ تو ہم لوگ کی آرمی کا نمبر ون کمانڈر ہے لیکن سر اس کو دیکھ کے میں کافی زیادہ ڈسٹرب ہو گیا ہوں ایک دو دن کی چھٹی مل سکتی ہے کیا مل جائے گی مل جائے گی چھٹی مل جائے گی لیکن کیا بولتا ہے اس کو میں تو بولتا ہوں کہ تو مار یہ بچارہ تو آل لیڈی مرنے والا ہے سر ابھی میں مرے وے کو کیا ماروں گا آپ کو پتہ نہ کہ میں کافی زیادہ خطنا کام کرتا ہوں اس لئے مجھے یہ آسان کام کرنے کی عادت نہیں ہے آپ مجھے کوئی خطناک مشن دے دو مشن تو ایک ہے تیرے لیے لیکن ابھی نہیں ابھی میں تجھے اپنا مشن بتاؤں گا نہیں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو ہم لوگ کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن سر آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہو لاؤس سینٹوس ملیٹری کو جائن کی ہے آپ کو دھوکہ کیوں دوں گا میں نہیں وہ اس دن جب میں اس کے اوپر ٹورچر کر رہا تھا تو تو نے بار بار اس کو ڈیفینٹ کرنے کی کوشش کی تھی سر وہ کیا ہے نا کہ اس ٹائم پر مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا آپ اس کو کافی زیادہ مار رہے تھے نا اس لئے مجھے تھوڑا سا برا لگ رہا تھا لیکن ابھی مجھے ریالائز ہو گیا ہے کہ جو بھی آپ نے کیا ہے بلکل ٹھیک کی ہے ٹھیک ہے تو پھر ابھی ایک دو دن کے چھٹی لے لو اس کے بعد کوئی مشن ہوا تو تمہیں بتاؤں گا میں ٹھیک ہے تو پھر سر میں چلتا ہوں لیکن آپ اس کو کرو گے کیا آج کے لئے اتنا ٹورچر کافی رہے گا اس کے اوپر کل دوبارہ ہم لوگ ٹورچر کریں گے اسے ٹھیک ہے سر پھر میں نکلتا ہوں بلکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو کیسے ٹورچر کرتے ہو کیا آرڈر ہے چیف صاحب ختم کر دوں گے اس کو نہیں نہیں آج کے لئے کافی ہے باقی ٹورچر کل کرنا لیکن سر میں تو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ اس کو کیسے ٹورچر کرتے ہو اگر تو ہم نے اس کو آج تھوڑا سا بھی ٹورچر اور کیا تو پھر اس کے بعد یہ مر جائے گا مجھے اس سے انفرمیشن لینی ہے ٹھیک ہے سر پھر آپ ایک کام کرو کہ مجھے پرمیشن دے دو میں اس کو تھوڑا سا ٹورچر کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بھے تجھے پرمیشن دے رہو لیکن زیادہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مر بھی سکتا ہے نہیں نہیں سر ایسے کیسے مرے گا مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس کو کدھر مارنا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ چلتے ہیں تم بھی ایک دو دن کے چھٹی کر لینا اس کے بعد بتانا کہ کیا موڈ ہے تمہارا میں نے تو اپنا موڈ بنا لی ہے سر لاس اینٹوس ملٹری کو میں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر جاتے ہوئے یہ والا دروازہ لاک کر دینا کر دوں گا سارے کے سارے دروازے لاک کر دوں گا لیکن اس سے پہلے میں اس کو ٹورچر کروں گا مجھے لگا تھا کہ آپ میرے باس کے ساتھ ہو لیکن آپ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو ایک منٹ یہاں پہ ویٹ کرو تم کھڑے ہو سکتے ہو کیا بہت زیادہ مارا ہے ان لوگ نے مجھے میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر میری بات کان کھول کے سن لو تمہیں بالکل بھی ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں بچا لوں گا لیکن ملٹری چیف کو آپ نے بولا تھا کہ آپ مجھے ٹورچر کرو گے اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور میں اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا ہوں اسی لئے میں نے لاس سینٹوس ملٹری چیف سے جھوٹ بولا ہے کہ میں تمہیں ٹورچر کروں گا تاکہ اس کو میرے اوپر ٹرسٹ ہو جائے میں تو بولتا ہوں کہ آپ ان چیزوں میں مت پڑو میں تو آل لیڈی ان چیزوں میں پڑ گیا ہوں لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نہ میں تمہیں بچانے کیلئے ضرور رہوں گا بٹ ابھی مجھے فٹا فٹ سے باہر جانا ہوگا دروازے کو لاک کر دیتا ہوں کافی زیادہ ٹورچر کی ہے سپیشل فورس کے بندے نے اس کے اوپر پتہ نہیں ابھی بچارہ بچ پائے گا یہاں پھر نہیں دروازے کو تو میں نے اچھے طریقے سے لاک کر دیا ہے ابھی باری آتی ہے اپنے مشن کو سٹارٹ کرنے کی بھائی فٹا فٹ سے نیچے جاتا ہوں اس کے بعد مجھے یہ جاننا ہوگا کہ لاس سینٹوس ملٹری کا چیف کرنا کیا چاہتا ہے اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کافی زیادہ کرپٹ ہے بھائی پیسوں اور پاور کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اس کا اگزیکٹلی پلان کونس ہے یہ جاننے کے لیے مجھے جانا پڑے گا اپنے دوست کے پاس لیٹس گو بھائی یہ رہی میری خطناک گاڑی میں نے اس کو تھوڑا سا اپگریڈ کر دیا ہے اور اس لیے ابھی اس کے ٹائرز بھی خطناک ہو چکے اور بھائی پوری کی پوری گاڑی کو میں نے بام پروف کر دیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ والی گاڑی یوز کر کے مجھے ٹینکس کو بلاسٹ کرنا پڑے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ والی گاڑی یوز کر کے میں پورا کا پورا ملٹری بیس ہی ڈسٹروائے کر دوں بٹ ابھی مجھے ایک جگہ پہ جانا ہے مگر پتہ نہیں ابھی میرا دوست وہاں پر ہو گیا یا پھر نہیں اس کو پہلے کال کرتا ہوں اس کے بعد وہاں پہ جاؤں گا لاس سینٹوس ملٹری نے آپ کو آپ کا موبائل کیسے واپس کر دیا یہ ایک لمبی کہانی ہے تو میں آ کے سب کچھ بتاؤں گا لیکن میرے ساتھ تو آپ کا دوست ٹریور بھی ہے ہم لوگ آ رہے تھے ملٹری بیس آپ کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی کروں گا میں خود کروں گا تم ہو کدھر میں تو آپ کے دوست ٹریور کے گھر پر ہوں ٹریور کے گھر پہ تمہارا رکنا بلکل سیف نہیں ہے کسی اوٹ جگہ پہ جاؤ اچھا چلے ٹھیک ہے لیکن آپ نے مجھے کہا تھا کہ لاس سینٹوس ملٹری کا چیف آپ کو ارسٹ کرے گا میں نے بولا ہے نا کہ میں آ کے تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ ٹریور کے گھر کے پاس میں جو لے کے وہاں پہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تم دو منٹ وہاں پہ ویٹ کرو میں آ رہا ہوں ابھی جو میں کام کرنے جا رہا ہوں وہ کافی زیادہ رسکی ہونے والا ہے بھائی پتہ نہیں میں زندہ بچوں گا یا پھر نہیں لیکن جس بندے کو لاس سینٹوس ملٹری چیف نے پکڑ کے رکھا ہے نا بھائی وہ بندہ انوسینٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس بچارے کی کوئی گلتی نہیں ہے لیکن مجھے پروف چاہیے ہوگا کیونکہ ابھی سیچویشن ایسی ہے نا کہ میں کسی کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا ہوں اس لیے فٹا فٹ سے چلتے ہیں ٹریور کے پاس اور پھر میں پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے لوکیشن تو ان لوگ نے مجھے یہی بتائی تھی بٹ یار گائز یہاں پہ مجھے کوئی دکھ نہیں رہا ادھر آ جاؤ ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کدھر گیا ٹریور کی آواز آ رہی ہے کدھر ہو تم اس والے گھر کی اندر ہوں میں کدھر ہے ٹریور یہ گھر کہاں سے ہے یہ تو گھر ٹوٹا ہوا ہے ہم لوگ یہاں پہ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی ہم لوگ کو دیکھنا سکے پھر تو مجھے بھی اپنی گاڑی کو یہاں پہ چھپا کے پاک کرنا ہوگا ویسے بھی یہ والی گاڑی لاس سینٹوس ملیٹری کی ہے کسی نے بھی دیکھ لیا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ میں یہاں پہ ہوں اور اگر کسی بھی ملیٹری سولجر نے مجھے ان لوگ کے ساتھ دیکھ لیا اس کے بعد میرا پلان کام نہیں کرے گا میں تو آ رہا تھا ملیٹری بیس کو بلاسٹ کرنے تمہیں بچانے کے لیے ملیٹری بیس کو تو ہم لوگ ڈسٹوائے کر دیں گے لیکن میں نے ڈسٹوائے کرنے لاؤس سینٹوس ملیٹری چیف کو مگر اس سے پہلے مجھے یہ جاننا ہوگا کہ جس بندے کو میں نے آرسٹ کی ہے اس کی گلتی کیا تھی کوئی بھی گلتی نہیں تھی بھائی اس کی صرف اور صرف اس نے ملیٹری کی گاڑی کو بلاسٹ کیا تھا اور اگر ہم لوگ ملیٹری کی گاڑی کو بلاسٹ نہیں کرتے تو آج ہم لوگ مر چکے ہوتے لاؤس سینٹوس ملیٹری کی گاڑی کو بلاسٹ کرو گے تو ملیٹری تم لوگ کی اوپر اٹیک کرے گی نا آپ ایک کام کرو کہ میرے ساتھ چلو ابھی میں تمہارے ساتھ کہیں پھی بھی نہیں جا سکتا ہوں تم نے جو بھی بات کرنی ہے ادھر کرو بھائی میں تو آپ کو بچانے کے لیے آر پی جی لے کر آگیا پوری کی پوری آرمی ریڈی ہے اتنا کچھ آپ کے لیے کر رہا ہوں آپ کو میرے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے کیا اگر تو مجھے تمہارے اوپر ٹرسٹ نہ ہوتا یا پھر مجھے ایسا لگتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں یہ سب کچھ نہیں کر رہا ہوتا تو پھر بھائی ایک دفعہ میرے ساتھ چلو ٹھیک ہے آج ہو بیٹھو گاڑی کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے کدھر لے کے جاتا ہے گاڑی کے پیچھے ٹریور بیٹھ گیا اور یہ بندہ بیٹھا ہے بلکل میرے ساتھ ابھی تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہم لوگ نے جانا کدھر ہے آپ بس جلدی سے میرے بیس کے اندر چلو تمہارے بیس پر جانے کی کیا ضرورت ہے جو بھی بات ہے یہاں پر کرو میرے ساتھ مجھے پتا ہے کہ آپ کے من میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہم لوگ غلط کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ بلکل بھی غلط نہیں کر رہے ہیں لاؤس سینٹوس ملیٹری ہم لوگ کی دشمن ہے یہی بات تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں لاؤس سینٹوس ملیٹری تمہاری دشمن کیوں بن گئی ہے کیونکہ ملیٹری چیف ایک نمبر کا کرپٹ ہے ابھی آپ چلو میرے سیکرٹ بیس کے اندر ٹھیک ہے بھائی تم بولتے ہو تو چلتا ہوں تمہارے بیس کے اندر لوکیشن پر تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی جانا کدھر ہے یہ پورا کا پورا میرا سیکرٹ بیس ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا کہ تم لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہو لیکن یہ جگہ تو لاؤس سینٹوس گورنمنٹ کی ہے نا نہیں نہیں یہ جگہ ہم لوگ کی ہے ہم لوگ نے پوری جگہ کو پرچیس کیا تھا گورنمنٹ سے جگہ تم لوگ نے گورنمنٹ سے پرچیس کی ہے اس کے بعد کیا دکت ہوئی آپ کو سامنے گاڑی دیکھ رہی ہے نا ہاں دیکھ رہی ہے یہ تو لاؤس سینٹوس ملٹری کی گاڑی ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف اور صرف اس والی گاڑی کی وجہ سے ہو رہا ہے کیا بات کر رہے ہو اس گاڑی کی وجہ سے سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے یہ گاڑی میرے سیکرٹ بیس کے اندر آئی تھی اور اس کے اندر دھیر سارے ٹائم بوم لگے ہوئے تھے اگر تو میری آرمی کا کمانڈر جو کہ ابھی ملٹری بیس کے اندر ہے وہ اس کو بلاسٹ نہ کرتا تو آج ہم لوگ مر چکے ہوتے لیکن لاؤس سینٹوس ملٹری یہ والی گاڑی تم لوگ کے پاس کیسے بھیج سکتی ہے میرے پاس آپ کی ساری کی ساری باتوں کا جواب ہے لیکن پہلے آپ میری بات سمجھ گئے نا ہاں سمجھ گئے ہوں تمہاری بات تم نے مجھے یہ بولا ہے کہ یہ والی گاڑی تم لوگ کے سیکرٹ بیس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے آئی تھی لیکن میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ والی گاڑی یہاں پر کیوں آئی تھی میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے نا کہ اس والی گاڑی کے اندر خطناک ٹائم بومز لگے ہوئے تھے اگر وشواست نہیں آرہا تو آ کے دیکھ لو ٹھیک ہے اگر تم بول رہے ہو تو میں مان لیتا ہوں کہ اس کے اندر بومز لگے ہوئے تھے مگر میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ لاؤس سینٹوس ملٹری نے یہ والی گاڑی یہاں پر بھیجی کیوں کیونکہ یہ پوری کی پوری ہم لوگ کی گولڈ مائن ہے ہم لوگ زمین سے سونا نکالتے ہیں لاؤس سینٹوس کی زمین کی نیچے سونا ہے کیا آپ نے بلکل ٹھیک بولا ہم لوگ نے اپنی پوری کی پوری ٹیم لگا کے یہاں پر ریسرچ کی اور پھر ہم لوگ کو پتا چلا کہ اس جگہ کے نیچے سونا ہے اس لیے میں نے اپنے سارے کے سارے بندے گولڈ مائننگ کے لیے لگا دیے لاؤس سینٹوس ملیٹری کا چیف کرپٹ تھا اور اس نے مجھے بولا کہ جتنا بھی سونا نکلے گا اس کا 50% میں اس کو دوں گا ابھی آپ مجھے بتاؤ کہ اگر میں نے لاؤس سینٹوس گورمنٹ کو پیسے دے کے یہ والی زمین پرچیس کی ہے اور ساتھ میں لاؤس سینٹوس گورمنٹ سے میں نے ایگریمنٹ بھی کر کے رکھا ہے جتنا بھی سونا نکلے گا اس کا 20% میں لاؤس سینٹوس گورمنٹ کو پی کروں گا تو پھر اس آرمی چیف کو کیا دکت ہے یہ میرے کام کے بیچ میں کیوں آ رہا ہے ساری کی ساری بات میں سمجھ گیا ہوں کہ یہاں پہ اگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے اور میرے دوست کی باتیں سن کے آپ لوگ کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ یہ لوگ کچھ بھی گلت نہیں کر رہے ہیں پہلے مجھے لگا تھا کہ یہ پورا کا پورا ان لوگ کا سیکرٹ بیس ہے یہاں پہ یہ لوگ اپنے بندوں کو ٹرین کرتے ہوں گے مگر ابھی مجھے پتا چلا کہ یہ پوری کی پوری ایک گولڈ مائن ہے جہاں سے یہ بچارے دن رات محنت کر کے گولڈ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں سے ٹونٹی پرسنٹ یہ آلڈی لاس سینٹوز گورنمنٹ کو دیتے ہیں ٹونٹی پرسنٹ کے علاوہ ہم لوگ نے لاس سینٹوز گورنمنٹ کو زمین کی پیمنٹ بھی کیے وہ بھی دس گناہ زیادہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ لاس سینٹوز گورنمنٹ اپنی زمین کافی زیادہ ایکسپینسف سیل کرتی ہے مگر پھر بھی تم لوگ نے اتنی مہنگی زمین پرچیس کر لی یہ سوچ کے کہ یہاں سے گولڈ نکلے گا اور ہم لوگ کی محنت رنگ لی آئی یہاں پہ سچ مچ میں سونا ہے ابھی آپ مجھے بس اتنا بتاؤ اگر ہم لوگ زمین بھی مہنگی پرچیس کریں لاس سینٹوز گورنمنٹ کو بیس پرسنٹ بھی دیں تو پھر پچاس پرسنٹ آرمی کو کس چیز کے دیں ہم لوگ اور چلو اگر ہم لوگ لاس سینٹوز آرمی کو بھی پچاس پرسنٹ دے دیں تو پیچھے کتنا بچے گا تیس پرسنٹ اتنا تو میرے ورکرز کی سیلری میں نکل جائے گا ہم لوگ کہاں سے پیسے کمائیں گے جب میں نے لاس سینٹوز ملٹری چیف کو بولا کہ ہم لوگ اس کو پیسے نہیں دیں گے تو پھر اس نے ہم لوگ کو مارنے کے لیے یہ والی گاڑی بھیجی تھی جس کے اندر خطرناک بومز تھے سمجھ گیا ہوں تمہاری پوری کی پوری بات میں سمجھ گیا ہوں بھائی آرمی چیف کرپٹ ہے اور اس لیے وہ ان لوگ کو یہاں پہ کام نہیں کرنے دے رہا بھائی ان لوگ سے ففٹی پرسنٹ مانگ رہا ہے ہم لوگ نے یہ بھی سوچا تھا کہ سارا کا سارا سیٹ اپ یہاں سے ریموف کر لیتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم لوگ کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا نہیں نہیں تم لوگ کا سیٹ اپ کہیں پہ بھی نہیں جائے گا جو کام تم لوگ کر رہے ہو وہ کام تم لوگ کرتے رہا لیکن کیسے کر لیں ہم لوگ کام ہم لوگ کو یہاں پہ آرمی کام نہیں کرنے دے گی ایک ایک کر کے یہ ہمارے سارے کے سارے بندوں کو مار دیں گے تمہیں بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کوئی نہ کوئی پلان بنا لوں گا لیکن ابھی مجھے ملٹری بیس واپس جانا ہوگا کیونکہ اگر میں ٹائم سے واپس نہیں گیا تو پھر اس بچارے کا بندہ مر جائے گا جس بندے کو لاس سینٹوس ملٹری اٹھا کے لے کے گئی ہے وہ میرا ریل میں بھائی اور ساتھ میں میری آرمی کا کمانڈر بھی ہے تمہیں بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں پوری کے پوری کوشش کروں گا تمہارے بھائی کو بچانے کی ملٹری بیس تو میں پہنچ گیا ہوں فٹا فٹ سے جاتا ہوں ٹاور کے اندر جلدی 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 دروازہ کیسے کھلا ہوئے بھائی یہ تو میں نے لاکر کے رکھا تھا لگتا ہے کہ کوئی اور یہاں پر آیا ہے بٹ ایک منٹ یہ بندہ کدھر گیا نہیں 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 بھائی کہیں یہ بھاگ تو نہیں گیا اگر تو یہ سچ مچ میں بھاگ گیا ہے اس کے بعد لاس سینٹوس ملٹری چیف مجھے چھوڑے گا نہیں اس لیے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ جا کے چک کرتا ہوں تم کون ہو ملٹری والے اٹھا کے لے کر آگے ہیں مجھے یہاں پہ ایسے کیسے اٹھا کے لے کر آگے ہیں تم نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا نا سر چیف کدھر ہے مجھے کیا پتا چیف کدھر ہے ٹھیک ہے تو پھر سر آپ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کرمینل کدھر ہے نہیں پتا مجھے نیند آ رہی ہے پوری کی پوری ملٹری کریپٹ ہے بھائی پتا نہیں یہ چیف کدھر ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے اوپر جا کے چیک کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ چیف اوپر ہی ہوگا مگر مجھے ایک چیز کنفیوز کر رہی ہے کہ وہ کرمینل کدھر گیا تم نے اس کو دیکھا ہے کیا نہیں سر میں نے تو نہیں دیکھا آپ کس کی بات کر رہے ہو اسی کی بات کر رہا ہوں جس کو میں نورت یانگ ٹاؤن سے پکڑ کے لے کر آیا تھا نہیں سر مجھے نہیں پتا کہ کدھر ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب لوگ مجھ سے جھوٹ بولے تم لوگ کا کمانڈر روم ہے پوچھ رہا ہوں تم لوگ سے کچھ سر مجھے کیا پتا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہو اب یہ اسی کی بات کر رہا ہوں نا جس کو میں لے کر آیا تھا یہاں پہ پتہ نہیں کدھر ہے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کے سیکرٹ پریزن کے اندر ہو سیکرٹ پریزن کے اندر تم لوگ کا چیف کدھر ہے چیف کا بھی نہیں پتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے نہیں پتا بھائی ان لوگ کو سب کچھ پتا ہے لیکن یہ لوگ مجھے بتا نہیں رہے ہیں اس لیے ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے نیچے جاتا ہوں بھائی مجھے چیف کو کال کرنی ہوگی ویسے بھی مجھے زیادہ اچھی فیلنگز نہیں آرہی ہیں بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دوست کا بھائی اب تک مر چکا ہو جلدی سے یہاں سے باہر نکلتا ہوں یہ کیا ہو رہا یہاں پہ ارے یہ کیا کمانڈر تم تو چھٹی پر گئے تھے یہ طرح جلدی کیسے آگے واپس سر مجھے کوئی بھی چھٹی نہیں چاہیے لیکن آپ لوگ یہاں پہ کیا کرنے کا سوچ رہے ہو ابھی تجھے پتا چلے گا کہ ہم لوگ یہاں پہ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں جلائیں گے اس کو زندہ چلا کے ماریں گے کہ اس کو گولی مار دوں لیکن اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کو آگ میں جلا دوں لیکن سر کسی انسان کو آپ آگ میں کیسے جلا سکتے ہو اور یہ کیا کر رہے ہو تم مجھے تو جیسا چیف بولے گا میں ویسا ہی کروں گا کیا ہو گیا ان لوگ کو بھائی لٹرلی میں یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں ایک بندے کو زندہ آگ میں جلانے کی بات کر رہے ہیں لاؤس سینٹوس ملیٹری اور لاؤس سینٹوس سپیشل فورس کا ٹارچر تم نے لگتا ہے کہ ابھی تک دیکھا نہیں ہے دیکھا ہے سر سارے کسی سارے ٹارچرز کا مجھے پتا ہے لیکن کسی انسان کو زندہ آپ نہیں جلا سکتے ہو ارے یہ کیا بول رہے تو پہلے بھی تُو نے ایسی بات کی تھی نا میرے ساتھ کیا کروں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہ بھائی مجھے اس کو بچانا ہوگا نہیں تو یہ لوگ اس کو آگ میں جلا دیں گے چل بھائی جلدی سے اس کے اوپر پیٹرول گراؤں اس کے بعد آگ لگاتے ہیں ٹھیک ہے سیر ابھی اس کے اوپر پیٹرول گراتا ہوں اتنی آگ لگے گی نہ کہ جلکے راک ہو جائے گا لیکن یاد رہے آگ میں لگاؤں گا اس کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیر آگ آپ لگانا باقی سارا کام میں کر دیتا ہوں میرے خیال سے اتنا کافی رہے گا ابھی بس آپ نے یہاں پر ایک گولی مارنی ہے اس کے بعد یہ جلکے راک ہو جائے گا یہی تو میں چاہتا ہوں تو ایک کام کر کے سائیڈ پہ ہو جا آگ بہت زیادہ خطناک لگنے والی ہے یہ سب لوگ تو لٹرلی میں پاگل ہو گئے ہیں کچھ بھی کر کے مجھے اس کو بچانا ہوگا کیا کروں کوئی بھی پلان نہیں ہے میرے پاس اگر تو ان لوگ نے اس کو زندہ آگ میں جلا دیا اس کے بعد اس کا بھائی کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا بھائی پورے کے پورے لاؤس سینٹوس کو ڈسٹرائے کر دے گا وہ اور ویسے بھی لاؤس سینٹوس ملٹری یہاں پہ جو بھی کر رہی ہے بلکل گلت کر رہی ہے میرے پاس کوئی بھی پلان نہیں ہے کیا کروں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ایک آئیڈیا ہے سر میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت زیادہ خطناک نیوز ہے نیوز ویوز بعد میں سنیں گے پہلے ذرا اس کو آگ میں تو جلیں تو ایک کام کر کے یہاں پہ گولی مار تاکہ یہ آگ میں جل جائیں نہیں نہیں سر میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں میرے پاس ایک پلان ہے نا آپ میری بات سنو بات وات میں تیری بات میں سنوں گا پہلے یہاں پہ گولی مار کیا کر رہے ہو سر آگ لگ جائے گی مر جائے گا یہ ہاتھوں مارنا ہی ہے نا اس کو لیکن تڑپا کے زندہ آگ میں جلے گا کتنا مزہ آئے گا دیکھ کے تو ایک کام کر کے ویڈیو بنا لگتا ہے کہ سر آپ پاگل واگل ہو گئے ہو میرے پاس ایک بہت زیادہ خطناک پلان ہے آپ میری ایک دفعہ بات سن لو پورا کا پورا موڈ خراب کر رہے تو میرا بتا کیا بات ہے میرے پاس ایک بہت زیادہ خطناک پلان ہے سر آپ تھوڑا سا سائیڈ پہ آ جاؤ ٹھیک ہے تو چل میں آ رہا ہوں کیا کروں پلان تو میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی ابھی تھوڑی دیر کے اندر چیف یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد میرے پاس بچے گی صرف ایک اپشن اور وہ اپشن یہ کہ میں چیف کو سیدھا گن پوائنٹ پر لے کر آؤں اور پھر اپنے دوست کے بھائی کو یہاں سے بچا کے لے جاؤں بھائی یہ ایک اپشن ہے لیکن یہ کافی زیادہ خطناک ہونے والی ہے میرے پاس ایک اور بھی پلان ہے چل بھائی بتا کیا پلان ہے کب سے ویٹ کر رہا ہوں تیرا سر مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک انو نمبر سے کال آئی تھی اور اس بندے نے مجھے بولا تھا کہ تم لوگ نے میرے بندے کو ریسٹ کر کے بہت بڑی گلتی کی ہے اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تم لوگ کا ملیٹری بیس ڈسٹروائے نہ کروں تو میرے بھائی کو چھوڑ دو ایک منٹ ایک منٹ کون سے نمبر سے کال آئی تھی نمبر تو شو نہیں ہو رہا تھا سر کوئی اننون نمبر تھا اننون نمبر کیا کہا اس نے اس کا بھائی ہے وہ ہاں نا سر اس کے بھائی کی کال تھی بول رہا تھا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو اس کا مطلب یہ ہے سب سے زیادہ بڑا دشمن ہے تو پھر سر ابھی آپ کیا بولتی ہو ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے ٹارگٹ تو میرا وہی ہے اس کے بھائی کو ماروں گا اس کے بعد میں اسے ماروں گا نئی 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 سر آپ بالکل غلط سوچ رہے ہو میرے پاس ایک بہت زیادہ خطناک پلان ہے اگر تو آپ نے اس کے بھائی کو مار دیا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر آکے ملیٹری بیس کے اوپر اٹیک کریں یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پبلک پلیس پہ وہ جا کے بلاسٹ کر دے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو زندہ پکڑ کے آپ کے پاس لے کر آؤں اس کے بعد آپ ان دونوں کو آگے میں جلا دینا اگر تو تو نے اس کو پکڑ لیا اس کے بعد میرا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر سر آپ پانچ منٹ یہاں پہ ویٹ کرو میں اس کو آریسٹ کر کے لے کر آتا ہوں ارے نہیں نہیں اتنا آسان نہیں ہے اس کو آریسٹ کرنا تو ایک اور کام کر بتاؤ سر کیا کام ہے کام یہ ہے کہ اس کے بھائی کو آریسٹ مت کر اس کے بھائی کا انکاؤنٹر کر دے لیکن تجھے شاید پتا نہیں ہے کہ اس کا بھائی اپنے سیکرٹ بیس کے اندر ہوگا ان لوگ کا سیکرٹ بیس بہت زیادہ خطناک ہے اور تجھے وہاں پر جا کے ساری کی ساری آرمی کو مارنا ہوگا جیسے ہی ساری کی ساری آرمی مر جائے گی اس کے بعد تجھے وہاں پر ایک چیز ملے گی جو کہ ان لوگ نے لاس سینٹوز گورمنٹ ریزرٹ سے چوری کیے پورا کا پورا گولڈ ہے وہ تجھے بس وہ پورا کا پورا گولڈ میرے پاس لے کر آنا ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ بھائی میرا دوست جو بھی بول رہا ہے بلکل سچ بول رہا ہے ایک نمبر کا کرپٹ ہے ہم لوگ کا چیف سر لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ یہ گولڈ ہے کس کا ارے بتا تو رہا ہوں لاس سینٹوز گورمنٹ کا گولڈ ہے پورا کا پورا چوری کیا تھا ان لوگ نے لیکن نیوز پر تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے سر اس کا جو بھائی ہے میں نے سنا ہے کہ اس کا کوئی گولڈ مائن ہے ارے گولڈ مائن تو صرف لاس سینٹوز کی جنتہ کے لیے ہے تو سمجھ نیراد جتنا بولنا اتنا کر لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا سر آپ کو کوئی گلت فہمی ہوئی ہو اس کے بھائی نے پورا کا پورا گولڈ زمین سے نکالا ہوگا ارے زمین ومین سے نہیں نکالا چوری کا گولڈ ہے لے کر آ سارا کا سارا میرے پاس ٹھیک ہے اگر آپ بولتے ہو تو میں لے آتا ہوں پورا کا پورا گولڈ بھی لے کر آنا ہے تو انہیں ساتھ میں اس کی ڈیڈ باڈی بھی لے کر آنی ہے اس کے بعد میں تجھے لاس سینٹوز ملیٹری کا جنرل بنا دوں گا کیا بات کر رہے ہو سر ملیٹری کا جنرل بن جاؤں گا کہ میں ہاں نا لاس سینٹوز ملیٹری کا جنرل بن جائے گا تو میرا رائٹ ہینڈ میں چیف تو جنرل یہ تو کچھ زیادہ ہی اچھی نیوز ہے سر آپ پانچ منٹ یہاں پہ ویٹ کرو میں لے کر آتا ہوں سب کچھ یہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ لاس سینٹوز ملیٹری کا چیف کا ریپٹ ہے لیکن یہ مجھے بول رہا ہے کہ پورا کا پورا گولڈ ان لوگ نے گورمنٹ ریزرف سے چوری کیا ہے اور مجھے اچھے سے پتا ہے کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ جھوٹ بول رہا ہے بھائی فٹا فٹ سے اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں لوکیشن پر تو میں پہنچ گیا ہوں لیکن یہاں پہ مجھے کوئی بھی دکھ نہیں رہا پتا نہیں ابھی میرا دوست کدھر ہوگا ٹریور بھی اسی کے ساتھ تھا تھوڑا سا آگے جا کے چیک کرتا ہوں یہ پوری کی پوری گولڈ مائن ان لوگ کی ہے اور مجھے میرا دوست مل گیا بھائی یہ یہاں پہ کھڑا گیا کیا وہ میرا بھائی ٹھیک ہے نا تمہارا بھائی ٹھیک ہے لیکن لاؤس سینٹوس ملٹری کا چیف اس کو زندہ جلانے کی بات کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم آ چکا ہے ملٹری بیس کو ڈسٹوئے کرنے کا ملٹری بیس کو ڈسٹوئے کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس ایک اور بہت زیادہ خطناک پلان ہے اور اتنا تو مجھے پتا ہے کہ ملٹری چیف کو صرف اور صرف تم لوگ کا گولڈ چاہیے ہم لوگ اپنا گولڈ کسی کو بھی نہیں دیں گے ہماری اپنی محنت ہے ہماری اپنی انویسمنٹ ہے تمہیں کون بول رہا ہے کہ تم اپنا پورا کا پورا گولڈ دے دو ملٹری چیف مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آریسٹ کر کے لے کر رہا ہوں نہیں 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 میں کبھی بھی آریسٹ نہیں ہوں گا تم مجھے مارنا چاہو تو مار سکتے ہو میں تمہارے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا لیکن اپنے آپ کو کبھی بھی آریسٹ نہیں کرواؤں گا میں مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم ایسا ہی بولو گے اسی لئے میں نے پورا کا پورا پلان بنا کے رکھا ہے مگر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے لاؤس سینٹوز ملٹری چیف نے مجھے یہ بولا ہے کہ پورا کا پورا گولڈ تم لوگ نے چوری کیا لاؤس سینٹوز گورنمنٹ ریزرف سے ایک نمبر کا جھوٹا ہے یہ گورنمنٹ کے پاس اتنا گولڈ کہاں سے آ گیا مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ تمہارا دوست بلکل سچ بول رہا ہے ہاں نا ٹریور مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے ملٹری چیف نے مجھے بولا ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی لے کراؤ ساتھ میں پورا کا پورا گولڈ لے کراؤ اس لئے ابھی میں نے یہ سوچا ہے کہ میں پورا کا پورا گولڈ یہاں سے لے کے جاؤں گا اور تمہیں ادھر ہی چھوڑ کے جاؤں گا نہیں 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 میں اپنا گولڈ کیسے دے دوں اتنی محنت کی ہے ہم لوگ نے تمہارے پورے کے پورے گولڈ کی رسپونسیبلیٹی میری ہے جس طرح لے کے جاؤں گا بلکل اسی طرح تمہیں واپس کروں گا لیکن ابھی جیسا بول لوں ویسا کرو ٹھیک ہے ویسے بھی آپ میرے بھائیو جیسا کہو گے ویسا کروں گا ٹھیک ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ تمہارا پورا کا پورا گولڈ کدھر ہے ابھی تھوڑی دیر میں پورا کا پورا گولڈ میں ٹرک کے اندر لوڈ کر کے آپ کو دیتا ہوں جلدی کرو جتنا جلدی ہو سکے پورا کا پورا سونا ٹرک کے اندر ڈال دو اس کے بعد بھائی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس پلان کونسا ہے کافی زیادہ رسکی کام ہے لیکن جیسا میں سوچ رہوں اگر ویسا ہو گیا نا اس کے بعد بھائی مزہ آ جائے گا جتنا بھی ابھی تک ہم لوگ نے گولڈ نکال ہے وہ پورا کا پورا یہی ہے کافی زیادہ گولڈ ہے کتنے کا ہوگا کم از کم بھی دو لاکھ کروڑ کا تو ہوگا ٹھیک ہے تو پھر ابھی مجھے نکلنا ہوگا لیکن آپ میرے بھائی کو تو بچا لوگے نا تمہارے بھائی کو زندہ بچا کے تمہارے پاس واپس لے کر آوں گا اور تمہارا پورا کا پورا گولڈ جس طرح لے کے جا رہا ہوں اسی طرح واپس لے کر آوں گا مگر تمہیں میری کال کا ویٹ کرنا ہوگا تھوڑی دیرے میں تمہیں کال کروں گا میں آپ کے لئے ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے بس میرا بھائی واپس چاہیے کافی زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بھائی سے بھائی اسی کے لئے اس نے پورا کا پورا گولڈ بھی مجھے دے دیا ابھی یہ کام کرو کہ فٹا فٹ سے پیچھے والے دروازے بند کر دو ابھی آپ جا سکتے ہیں دروازے میں نے بند کر دیئے لیٹس گو بھائی فٹا فٹ سے نکلتا ہوں ملیٹری بیس کیونکہ ملیٹری چیف کو کافی زیادہ گصہ آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے بھائی کو زندہ جلا دے بھائی مجھے جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے لیٹس گو بھائی میرا کام تو ہو گیا مگر یہ لوگ ابھی تک اس کو ٹورچر کر رہے ہیں سر آپ ایک کام کرو کہ فٹا فٹ سے یہاں پہ آ جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ رہا ہوں لیکن وہ کدھر ہے اس کا بھائی بتاتا ہوں سر سب کچھ بتاتا ہوں لیکن یہ کیا حال کی ہے آپ نے اس کا کتنا ماروگے ابھی تو شروعات ہے ہم لوگ اس کو زندہ آگ میں جلائیں گے ٹھیک ہے سر آپ نے جو کرنا ہے کرو لیکن ابھی فٹا فٹ سے سائیڈ پر آو اس والے ٹیررسٹ کی باڈی اس کے اندر ہے کیا نہیں سر اس کے اندر کسی کی بھی باڈی باڈی نہیں ہے میں نے وہاں پہ جا کے ریڈ کیا تھا سارے کے سارے بندوں کو میں نے وہاں پہ اکیلے مار دیا مگر اس کا بھائی جو کہ سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے مجھے وہ نہیں ملا لگتا ہے کہ مجھے دیکھ کے بھاگ گیا ہوگا ارے یہ کیا کر دیا تُو نے میرا کام نہیں کیا کون کہتا ہے میں نے آپ کا کام نہیں کیا ایک منٹ یہاں پہ ویٹ کرو فٹا فٹ سے ٹرک کا دروازہ کھولتا ہوں ارے یہ کیا سارا کا سارا گولڈ تو لے کر آ گیا کیا آنا سر یہ دیکھو پورا کا پورا گولڈ میں آپ کے لیے لے کر آ گیا ہوں شاباش شاباش بہت ہی بڑیا کام کی ہے تُو نے آج کے بعد تُو ہے لاس سینٹوس ملٹری کا جنرل لیکن سر مجھے برا اس بات پر لگ رہا ہے کہ میں اس کے بھائی کو نہیں لے کر آ پایا ارے کوئی دیکھت نہیں ہے اس کے بھائی کو دوبارہ ہم لوگ ارسٹ کر لیں گے مجھے جو چیز چاہیے تھی وہ تو مل گئی کیا مطلب مجھے چاہیے تھی سر آپ یہ پورا کا پورا سونا جا کے گورنمنٹ ریزرف کو واپس کرو گے نا ہاں ہاں کر دوں گا کر دوں گا وہ میرا کام ہے تُو ابھی جا کے ریسٹ کر ٹھیک ہے سر آپ بولتے ہو تو میں جاتا ہوں لیکن میرے پاس ایک اور پلین ہے بتا بتا کونسا پلین ہے تیرے سارے کے سارے پلین بلکل کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں سر یہ جو بندہ سامنے لیٹا ہوئے نا اگر تو ہم لوگ نے اس کو مار دیا تو پھر اس کا بھائی یہاں پر آ کے ہم لوگ اوپر اٹیک کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا ملیٹری بیس وار ڈسٹروئے کر دے کافی زیادہ خطناک ہے وہ یہ تو مجھے پتا ہے خطناک ہے لیکن کونسا پلین ہے تیرے پاس میں نے اپنا پورا کا پورا پلین بنا کے رکھا ہے لیکن جیسے میں بولنوں آپ کو ویسے کرنا ہوگا ٹھیک ہے بتا کیا کروں یہ جس بندے کو میں آریسٹ کر کے لے کر آیا ہوں نا آپ اس کو میری کسٹڈی میں دے دو اور پھر میں اس کو یوز کر کے کرنا ہے تو ویسا کر لیکن مجھے ابھی جانا ہوگا ٹھیک ہے سر آپ جا سکتے ہو میں بھی جا کے ریسٹ کرتا ہوں اور ویسے بھی میں نے اس والے ٹرک کے اندر ٹریکر لگا کے رکھا ہے بھائی یہ جدر بھی جائے گی میرے پاس لوکیشن آتی رہے گی تم پانچوں ایک کام کرو کہ فٹا فٹ سے نکلو یہاں سے آج کے بعد یہ میری کسٹڈی میں ہے ٹھیک ہے سر تو آہے جلانا نہیں ہے کہ اس کو ٹائم آنے پر اس کو جلا دیں گے لیکن ابھی اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم پانچوں یہاں سے جا سکتے ہو اتنا مارا ہے ان لوگ نے مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں بچوں گا پانی پلا دو پلیز کافی زیادہ بری کنڈیشن ہے اس کی تم کھڑے نہیں ہو سکتے ہو کیا نہیں بلکل بھی حمد نہیں ہے میں نہیں کھڑا ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کو اٹھا کے لے کے جانا ہوگا ٹاور کے اندر ویسے بھی بھائی میں لاس سنٹوس ملٹری کا جنرل بن چکا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاورز تو ہیں میرے پاس لیکن مجھے اس کو اور اس کے بھائی کو بچانے ابھی فٹا فٹ سے اس کو لے کے چلتا ہوں پانی پیل یا نا تم نے ابھی کیسا فیل ہو رہا ہے آپ یہ سب کچھ ہم لوگ کے لیے کیوں کر رہے ہو تمہارے بھائی نے ایک دفعہ میری جان بچائی تھی تم بول سکتے ہو کہ میں اس کا احسان چکا رہا ہوں اگر کبھی میری ضرورت پڑی تو مجھے ضرور بتانا میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا پہلے میں تمہاری جان بچال ہونا اس کے بعد تم اپنی جان دینا میری لیے بھائی پتہ نہیں یہ ٹرک کدھر ہے فٹا فٹ سے لوکیشن چیک کرتا ہوں یہ تو سیمیون کے شوروم کے پاس والی بیلڈنگ کی لوکیشن ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے بیلڈنگ کے اوپر ٹرک کیسے چلا گیا بھائی مجھے فٹا فٹ سے نکلنا ہوگا اور اگر تم سے کوئی بھی پوچھے کہ تمہیں یہاں پہ کس نے بٹھایا ہے تو تم میرا نام بتا دینا اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کا نام لے لوں گا لیٹس گو بھائی فٹا فٹ سے جا کے دیکھتے ہیں کہ لاؤس سینٹوس ملیٹری کا کریپٹ چیف پورا کا پورا گولڈ کدھر لے کے گیا ہے لوکیشن پر تو میں پہنچ گیا ہوں لیکن یہ پولیس والا ادھر کیا کر رہا ہے لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ خطناک ڈیل یہاں پر ہونے والی ہے کیا کر رہے ہو ادھر جو بھی کر رہے ہیں آپ کے چیف کے لیے کر رہے ہیں انہی کا آرڈر ہے ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرو کہ بڑیا سے اپنی ڈیوٹی کرو مجھے تھوڑا سا آگے جانا ہوگا مگر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں سامنے ایک اور پولیس والا کھڑا ہوئے بھائی ان لوگ کا پلان مجھے کچھ زیادہ ہی خطناک لگ رہا ہے اور یہ دیکھو ایک ایف آئی بی کا بندہ یہاں پر چکر لگا رہا ہے اور دوسرا بندہ بلکل سامنے کھڑا ہوئے کچھ تو ہو رہا ہے بھائی یہاں پر کچھ بہت زیادہ خطناک ہونے والا ہے مگر ایک منٹ یہاں پر سوارٹ فورس کھڑی ہوئی ہے تھوڑا سا اور آگے جا کے چیک کرتا ہوں پوری کی پوری جگہ کو ان لوگ نے کور کر کے رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بہت زیادہ خطناک یہاں پر ہونے والا ہے بھائی یہ دیکھو پولیس والے ادھر بھی کھڑے ہوئے ہیں مجھے فٹا فٹ سے تھوڑا سا آگے جانا ہوگا تھوڑے سے پولیس والے ادھر کھڑے ہوئے ہیں سامنے ان لوگ کی گاڑیاں ہیں اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہاں پر تو کچھ زیادہ پولیس فورس کھڑی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کام یہ لوگ جو بھی کریں گے کافی زیادہ خطنا کریں گے لیکن مجھے سب کچھ ٹھیک کرنا ہے اور اتنا تو مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ سب کچھ میں اکیلا نہیں کر سکتا ہوں مگر پھر بھی ایک دفعہ آگے جا کے دیکھتا ہوں کہ یہاں پر اگزیکلی ہو کیا رہا ہے تھوڑے سے پولیس والے یہاں پر بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور دو پولیس والے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ رہا بھائی مجھے میرا ٹرک دیکھ گیا اسی والے ٹرک کے اندر پورا کا پورا گول تھا لیکن ابھی یہ کھڑا ہوا ہے یہاں پر اس کا مطلب یہ کہ بھائی یہ پوری کی پوری پولیس آرمی چیف نے بلائی ہے یہاں پر ویسے بھی لاس سینٹوس ملٹری کا پورے کے پورے لاس سینٹوس پر کافی زیادہ ہولڈ ہے اسی لیے پولیس بھی ان لوگ کے لیے کام کرتی ہے سوارٹ فورس بھی ان لوگ کے لیے کام کرتی ہے دو گاڑیاں ان لوگ کی یہاں پر پاک ہوئی بھی ہیں پتہ نہیں ابھی یہ لوگ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ان لوگ نے پوری کی پوری جگہ کو چاروں طرف سے گھیر کر رکھا ہے کوئی بھی یہاں پر اندر نہیں آسکتا یہ تو اچھا ہوا کہ میں لاس سینٹوس آرمی کے یونیفارم میں ہوں بھائی اسی لیے مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھ رہا مگر مجھے پھر بھی جاننا ہوگا کہ یہاں پر اگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے ایک منٹ وہ کیا چیز ہے ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ اپنا ڈرون نکالتا ہوں ویسے بھی یہ پاکٹ ڈرون ہے بھائی کافی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے کسی کو بھی دیکھے گا نہیں اور یہ دیکھو میں اس کی بات کر رہا تھا لٹرلی میں بھائی بیلڈنگ کے اوپر کھڑا ہوئے یہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے تھوڑا سا اپنے ڈرون کو نیچے لے کے جاتا ہوں اور بھائی صاحب یہ دیکھو ایک ایف آئی بی والا یہاں پہ کھڑا ہوئے باقی سامنے والی سائیڈ پر دو سوارٹ فورس والے کھڑے ہوئے ہیں ایک بندہ ان لوگ کا ادھر بھی ہے ماننا پڑے گا بھائی سیکیورٹی پوری کی پوری ہے یہاں پر مگر مجھے تھوڑا سا اور آگے جا کے چیک کرنا ہوگا بھائی یہ دیکھو لٹرلی میں ایک بندہ یہاں پہ بیلڈنگ کے اوپر بھی کھڑا ہوئے مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا اتنے سارے بندوں کو میں اکیلا کیسے ماروں گا کافی زیادہ آرمی ہے بھائی یہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں جس بیلڈنگ کے اوپر بھی میں اپنا ڈرون لے کے جا رہا ہوں وہاں پہ مجھے بندے دیکھ رہے ہیں بٹ یہ دیکھو یہ رہا ہم لوگ کا کریپٹ آرمی چیف اور سامنے والی سائیڈ پر گولڈ پڑا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بلیک سوٹ کے اندر بندے ہیں بھائی یہ سارے کے سارے اس کے بندے ہیں اور ابھی یہ لوگ کسی کے آنے کا ویٹ کر رہے ہیں لگتا ہے کہ پوری کی پوری پلاننگ کر کے رکھی ہیں ان لوگ نے مگر مجھے دیکھنا ہوگا کہ میں اوپر کہاں سے جاؤں گا ایک منٹ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے نہیں 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 یہ سب لوگ کو کیا ہو گیا کچھ بھی ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آرہا ہے مجھے جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے کیونکہ اگر تو ان لوگ کو پتا چل گیا کہ میرا پلان کیا ہے تو پھر بھائی دکت ہونے والی ہے یہاں پر بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ لوگ پوری کی پوری جگہ تو کور کر کے رکھی ہیں لوگ نے لیکن میں نے بلڈ پروف ویسٹ پین کے رکھی ہے اس کا مطلب یہ کہ مجھے گولی کچھ بھی نہیں کرے گی لیکن اگر میرے مو پہ کسی نے گولی مار دی اس کے بعد دکت ہونے والی ہے فٹا فٹ سے اپنے دوست کو کال کرتا ہوں کیونکہ بھائی یہ کام میں اکیلا تو نہیں کر سکتا ہوں بولو بھائی کیا ہوا سب کچھ ٹھیک ہے نا ہاں سب کچھ ٹھیک ہے تمہارے بھائی کو تو میں بچا لوں گا لیکن تمہارے گولڈ کو بچانے کے لیے مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے ہوگی ٹھیک ہے بھائی جگہ بتاؤ میں ابھی آتا ہوں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے سارے کے سارے بندے بھیج دو یہاں پہ ٹھیک ہے آپ مجھے لوکیشن سنڈ کرو ایک سیکنڈ میں میرے بندے آپ کے پاس آ جائیں گے اور ہاں ایک کام کرو کہ نارمل ویپنز نہیں آر پی جی دے کے بھیجنا ان کو ارے بھائی بلکل بھی فکر مت کرو آر پی جی اور ساتھ مشین گن دے کے بھیجوں گا کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اپنی آرمی یہاں پہ بھیجو تھوڑی دیر کے اندر یہاں پہ میرے بندے آ جائیں گے یہ کیا دروازہ کیوں بند کر کے رکھا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ دوسری سائٹ سے جاتا ہوں کیونکہ دوسری سائٹ پر تو مجھے کافی زیادہ بندے دکھ رہے تھے یہ دیکھو بھائی کافی زیادہ لوگ ہیں یہ ان سب کو مارنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن میرے پاس ایک خطناک چیز ہے وہ ہے یہ والا سٹیکی بامب جیسے یہ سٹیکی بامب میں یہاں پہ لگاؤں گا اس کے بعد یہ سب لوگ مر جائیں گے کام تو کافی زیادہ رسکی ہے بٹی آر گائز مجھے کرنا پڑے گا لیٹس گو فائنلی یہ سب لوگ مر چکے ہیں اس لیے ابھی ٹائم آ چکا ہے اندر جانے کا بھائی میرا یہی پلان ہے اگر تو کوئی میرے سامنے آ گیا اس کے بعد دکت ہو جائے گی لیٹس گو گاڑیاں بلاسٹ ہو گئیں اور ابھی ایک کے کر کے اس طرح سارے کی ساری گاڑیاں فٹتی جائیں گی مگر مجھے مارنا ہے ان لوگ کو ابھی تک میرے بندے یہاں پہ نہیں پہنچے ہیں اس لیے فیلال مجھے جو بھی کرنا ہوگا خود ہی کرنا ہوگا لاؤس سینٹوس ملٹری چیف تو اب تک بھاگ کیا ہوگا بٹ ایک منٹ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کافی زیادہ پولیس فورس تو پیچھے والی سائٹ سے آ گئی ہے کچھ بھی ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آ رہا پتہ نہیں میں بچ پاؤں گا یہاں پھر نہیں ایک بندہ بلکل سامنے کھڑا وہ ہے اور فائنلی بھائی میں نے اس کو بھی مار دیا بٹ نہیں 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 آرمی کافی زیادہ ہیں ان لوگ کی جو بھی کرنا ہے مجھے اکیلے کرنا ہے بٹ ایک منٹ یہ آرپی جی کہاں سے فائر ہو رہے ہیں ابے بھائی آگئے یہ لوگ اتنے سارے بندے لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سب کو ماریں گے وہ تو مجھے پتہ ہے بھائی ایک منٹ اوپر فائر نہیں کرنا لاؤس سینٹوس ملٹری کا چیف ہے اوپر کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے سب کو ماریں گے ان لوگ نے ہمارے بھائی کو اٹھایا ہے ابے بھائی اس لیے میں لاؤس سینٹوس ملٹری کے چیف کو بھول رہا تھا کہ ان لوگ سے پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن لگتا ہے کہ ملٹری چیف نے ان لوگ کو پہچاننے میں گلتی کر دی ہے بھائی ابھی یہ سب لوگ مریں گے مگر مجھے ابھی فٹا فٹ سے ان لوگ کو مارنا ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو ماروں گا سیدھا سر پر گولی لیٹس گو یہ تو دونوں کے دونوں مر گئے مگر ایک بندہ ادھر بھی کھڑا ہوا ہے ابے مار رہا تھا میں اس کو کیا کر رہا ہے جس کو دیکھ رہا ہے آر پی جی سے مار رہا ہے اور ایک منٹ ہائی یہ دیکھو بیلڈنگ کے اوپر سواٹ فورس والے کو بھی آر پی جی مار رہے ہیں یہ لوگ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے کافی زیادہ خطناک ہیں ابھی تک یہ لوگ چپ اس لیے تھے کیونکہ میں نے ان لوگ کو روک کے رکھا تھا لیکن جیسے ہی ان لوگ کو پرمیشن ملی بھائی یہ لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں ابھی یہ لوگ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے مگر میرا کام ہے ان لوگ کو ان کا گولڈ واپس کرنا اور اس کے لیے مجھے فٹا فٹ سے اوپر جانا ہوگا لیسٹر کو بھی میں نے ایک کام بولا تھا پتہ نہیں اس نے کیا ہے یا پھر نہیں تمہارا پورا کا پورا کام میں نے کر دیا ہے تھوڑی دیر کے اندر میڈیا والے یہاں پر پہنچ جائیں گے جلدی کرو لیسٹر جتنا جلدی ہو سکے پوری کی پوری میڈیا کو یہاں پر بھیجو کیونکہ میرے پاس ابھی پورا کا پورا پروف ہے لاؤس سینٹوس ملیٹری کا چیف وہ بھی گولڈ کے ساتھ یہی چیز تو چاہیے ہوتی ہے نیوز چینل والوں کو تھوڑی دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے لیٹس گو بھائی میرا کام تو ہو گیا لیکن ایک دفعہ جا کے دیکھتا ہوں کہ گولڈ کدھر ہے سارا کا سارا گولڈ تو یہاں پر پڑا ہوئے لیکن یہ آرمی چیف کدھر ہے ایک منٹ ادھر اوپر کھڑا ہوا تھا ہاں سر کیا کر رہے ہو میں آپ کو بچانے کے لیے آ گیا ہوں یہ پوری کی پوری تیری پلاننگ تھی نا کافی زیادہ گصے میں لگ رہے ہو سر کیا کر رہے تھے گولڈ کو سیل کرنے کا سوچ رہے تھے کیا نہیں بچے گا تو مجھ سے میں تجھے ختم کر دوں گا لگتا ہے کہ آپ بھول گئے ہو کہ میں لاؤس سینٹوس ملٹری کا جنرل ہوں آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے ہو مجھے دھوکہ دیا نا تُو نے میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا آپ نے پورے کے پورے لاؤس سینٹوس کو دھوکہ دے کر رکھا ہے اور ابھی اگر آپ نے میرے ساتھ زیادہ باتیں کی تو پھر اس کے بعد آپ ان کا حال تو دیکھ رہے ہو نہ کہ کیا ہو گیا ہے مر گئے سارے کے سارے آر پی جی سے لیکن میں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور بچا لوں گا نہیں 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 تم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا بلکہ میں نے تمہاری جان بچا ہی ہے اگر تو اپنے بندوں کو بتاؤ نہ کہ تم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہو تو ایک سیکنڈ کے اندر اندر وہ یہاں پہ آ کے تمہیں مار دیں گے یہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں کس نے بتایا ان لوگ کو کافی زیادہ تیز ہیں بھائی یہ لوگ سرویس اچھی ہیں ان لوگ کی ابھی ایک کام کرو کہ بڑیا سی پکچرز بناو اس کی اور یہ ہیڈ لائن میں آنا چاہیے ارے سر جی دیکھتے جاؤ کہ کرتے کیا ہیں یہ تو ہیڈ لائنز میں آئے گا ابھی آپ ایک کام کرو کہ نیوز چیک کرو لائی وہاں پہ سب کچھ آ رہا ہوگا یہ تو کافی زیادہ بڑیا کام کر دیا تم لوگ نے نہیں 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 تو نے میرا کیریئر ختم کر دیا مجھے جاپ سے ریزائن دینا ہوگا جاپ سے ریزائن دینے کی بات کر رہے ہو میں ابھی آپ کو ارسٹ کر کے اپنے ساتھ لے کے چاہوں گا بہت بڑی گلتی کر رہے تو ابھی جو اس نے بولا ہے وہ تم نے ریکارڈ کیا ہے نا جی جی سر کیمرہ چل رہا ہے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اس نے آپ کو دھمکی دیئے مارنے کی ٹھیک ہے تو پھر تم لوگ فٹا فٹ سے اس کی پکچرز بنا لو اس کے بعد میں اس کو ارسٹ کر کے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا ابھی تو سر اس کا انٹریویو لیں گے ایسا فسائیں گے نا اس کو کہ پوری زندگی یاد کرے گا نیوز چینل والے ہیں بھائی یہ کافی زیادہ ختمہ ہوتے ہیں کسی کو بھی نہیں چھوڑتے یہ لوگ لیکن خیر جیسے ہی اس کے سوال جواب ختم ہوتے ہیں اس کے بعد میں جاتا ہوں سیدھا اپنے ملٹری بیس ہاں بھائی کیسا فیل کر رہے ہو ابھی تم سے پرامس کیا تھا نا کہ بچا لوں گا تمہیں کبھی بھی میری ضرورت پڑی تو مجھے ضرور بتانا آج پتا چل گیا تم جو بولتے ہو وہ کر کے دکھاتے ہو ابھی تم اپنے بھائی کو یہاں سے لے کے جا سکتے ہو جا کے اپنا بڑیا سا بزنس کرو کوئی بھی تمہارے کام کی بیچ میں نہیں آئے گا تھانکیو بھائی آپ نے جو بھی ہم لوگ کے لئے کیا ہم لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے چلو بھائی ایک کام تو ہو گیا لیکن دوسرا کام ابھی تک باقی ہے لاؤس انٹوس ملٹری کا چیفو بہت بڑی گلتی کی ہے تنہیں پورے کے پورے میڈیا کو پتا چل گیا ہے کہ تم کتنے زیادہ کرپٹ ہو تو بھائی آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے بتاؤ کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں اس کو پوری زندگی کے لئے арسٹ کر کے رکھوں تو کامنٹ کر کے آریسٹ لکھ دینا اور اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں اس کو مار دوں تو پھر کامنٹ کر کے کل لکھ دینا اس والے گیمپلے کو کرتے ہیں یہی پر اگر آپ لوگ کو یہ والا گیمپلے بڑیا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کہ لیکن اور گیمپلی کے اندر ٹل دن ٹیک ہی رنڈ با بائی